آؤ میرے عزیزو سمجھو قبر کیا ہے تو میں مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہو تاجدارِ مدینہ والی ایک ورن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی ہو پریزگار انسان ہو یا پھر کوئی گنہگار ہو جو بھی قبر میں جاتا ہے قبر ہر کسی کو دباتی ہے سمجھ رہا ہو قبر میں جو بھی جاتا ہے قبر دباتی ہے نیک جائے تب بھی دباتی ہے بنہگار جائے تب بھی دباتی ہے مگر کیسے دباتی ہے تاجدارِ مدینہ نے فرمایا جب بنہگار قبر میں جاتا ہے جب اللہ کا نافرمان قبر میں جاتا ہے قبر کیسے دباتی ہے میرے آقا نے فرمایا اس طرح سے قبر دباتی ہے آقا نے ہاتھ کے اشارے سے سنجایا ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر چلی جاتی ہے ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے حدیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے فرمایا گیا انسان کو یہ آواز نہیں آتی باقی ہر مخلوق اس آواز کو سنا کرتی ہے مہ کبھی قبر کو یاد کرو پھر شراب چھوٹ جائے گی قبر میں جانا ہے قبر کیسے منزلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان گئے ایک قبر کے قریب کھڑے ہوئے رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے کہ داری مدارک آسوں سے تر ہو گئی کسی نے کہا آگ کیوں رو رہے ہیں آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا ہے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہے اور جو یہاں ناکام رہا وہ حشر میں بھی ناکام رہے گا یہ قبریں گنے گار قبر میں گیا قبر میں دبایا ادھر کی پسلیاں ادھر گز رہی ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں گز رہی لیکن سنو سنو یہ تو قبر نے گنے گار کو دبایا اب وہ انسان جو نیک ہے وہ جو پریزگار ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے وہ قبر میں گیا قبر اسے بھی دبا دی ہے مگر کیا امتاز ہے پھر قبر کے دبانے کا انداز کیا ہے آپ کو میرے نبی نے فرمایا والیے کون ہے ان نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جب کسی نیک بندوں کو جب کسی پریزگار کو قبر دباتی ہے تو اس طرح سے دبایا کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پیار سے ممتازے اپنی کوت میں لے کر دبایا کرتی ہے واہ 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 زدہ بات زدہ بات بھیسے مومن کو ایسے دباتی ہے لیکن بندہ کافر میں گیا تو فرشتے آئے نکی رہے ہیں سوال پر تین سوال پہلا سوال کر دیا فرشتوں نے من رب کا تیرا رب کون ہے اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں مولانا جلدی تطریر ختم کرو عصد بھائی کو سننا آئی مگر جب تک مجھے نہیں سنو گے مجال ہے میں ہٹ جاؤں یہاں سے انہیں سننا ہے تو پہلے ہمیں سنو اور اگر سلیقے سے نہیں سنو اب دیکھو یہ آخری لمحات ہے اب تمہارا امتحان لوں گا اب اگر تم نے مجھے سلیقے سے نہیں سنو تو عصد بھائی تو بیٹھیں ہیں چاہے بعد میں ان کے پیر دبانے پڑ جائے ہیں تھوڑی دیر میں مگر تمہیں ضرور سبخ سکتے ہیں زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ فیشت ان کی ماں نے گھٹی میں محبت رسول دی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے میرے عزیزو یاد رکھنا قبر میں فرشتے آگئے سوال پہلا کریں گے من رب رکھا تیرا رب کولے اچھا ایک بات بتاؤ مجھے امانداری سے کسی کا امتحان ہو کسی کے بچے کو امتحان دینا ہو تو وہ مہینوں سے امتحان کی تیاری لنکھ جاتا گھر والے اس سے کام نہیں کراتے کہتے ہیں اس کا امتحان آرہا ہے تیاری کرنے دو پرچے میں کیا آئے گا کچھ پتا نہیں ہے سوال کیا آئیں گے کچھ پتا نہیں ہے پوری پوری کتابوں کا رٹا لگا رہا ہے پوری پوری کتابیں یاد کر رہا ہے ہر سبجیک کو اچھی طرح سے یاد کر رہا ہے اچھی طرح سے پڑھ رہا ہے لیکن سنو میرے عزیزو دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو پرچے میں کیا سوال آئے گا پہلے سے پتا نہیں ہوتا ہے اللہ کا کرم تو دیکھو اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا اللہ تعالی نے قبر میں امتحان رکھا ہے سوال تین ہوگی اللہ نے پرچہ بھی پہلے ہی آؤٹ کر دیا پہلے ہی بتا دیا میرے بندوں زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس تین سوال ہے ان کے جواب یاد کر لو اور بس اتنی سی تیاری کر کے قبر میں چلے آؤ یہ بھی تو اللہ کا کرمی ہے نا پہلے پرچہ اوٹ کر دیا اب تین سوال پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہو دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے محبوب سے محبت کرتا رہا ہے تو وہ قبر میں فورا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فضل فرمایا پہلے سے بتا دیا تنہا نہیں چھوڑا پہلے سے بتا دیا کہ یہ تیاری کرنی ہے مگر تیسرا سوال اب اور جاگرد کی محبت دیکھو ہجاب ہٹیں گے پردے ہٹیں گے ایک چہرہ سامنے ہوگا اور سوال کیا جائے گا ما کنت تقولو فی حق دہا دہ رجل فرمایا جائے گا پتا ان کے بارے میں کیا خیال لگتا تھا ہجاب ہٹیں چہرہ کس کا سامنے آیا چہرہ میرے اور آپ کے نبی کا دکھایا جائے گا خبر کے اندر دیدار مصطفیٰ کا کرایا جائے گا دیدار آقا کا کرایا جائے گا وہ کہنے والے نے اسی لیے تو کہا نہا کے اس لیے مدفن کو چاہا جاتا ہو وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر قبیرہ جب آقا کو دیکھے گا بندہ تو قبر میں اس کی حضور جب مسکرائیں گے قبر میں اجالہ ہو جائے گا قبر میں نور آ جائے گا قبر میں روشنی آ جائے گی اللہ نے تو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا اتنا پیار کیا کہ قبر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آنا حضرت عزمتِ والیتائنٹان فرنس نعرے تبیر تو اللہ پیار کرتا نہیں کرتا اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا پیار کیا اللہ نے کیا فرمائے تم بہترین امتوں اب پھر اس کی وجہ بھی بیان کی تعمرونا بالمعروف و تنہاونا انلمن کر اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو تو مومن کی قوالٹی یہ ہے مومن کی علامت یہ ہے مومن کی خوبی یہ ہے ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی سے روکتا ہے دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے وہ خود بھی نیکیوں کا انہیں جو خود بھی جو ہے نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی تابت دیا کرتا ہے میرے عزیزو زندگی کی قصہ اتنا سا ہے اس فلسفے کو سمجھ لو اللہ بڑا پیار کرتا ہے اللہ بہت محبت کرتا ہے اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے اس نے تو قرآن میں فرما دیا یا ایوہ الانسان ما غرق اے میرے بھٹکے ہوئے غافل بندے اپنے رب کی بارگاہ میں آجا آ کر دیکھ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تیرا رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے رب سے محبت کرو ایک حکم اور فرمائش کمیٹی والوں نے کی تھی پانچ منٹ میں پوری ہوگی اور اس سے بھی کم میں پوری کرنے کی گوشش کریں گے اب ذرا آپ اس فرمائش کو میں پورا کر رہا ہوں یہ حکم جو مجھے کمیٹی کی جانب سے ملا تھا اور بھی دیگر نوجوانوں نے جنہوں نے پہلے بھی مجھے سنا ہے انہوں نے بھی کہا وہ میں چار پانچ منٹ کی ایک نظم آپ کو سنائے دیتا ہوں سنیں گے زور سے بولے سنیں گے وہ نظم ہے مولا علی کی عظمت مولا علی کی فضائل و معاقب منشاء اللہ اوف الرحیم ونحنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گل رخا شہزاد اے گل گو کبا امداد کن انتہائی عدب احترام کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر پوری ایمانداری اور پوری وفاداری اور پوری طاقت کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں باواز بلند رود پاک کا دیا بیش کرے بڑھے مماؤں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مجمع ہے اور سب سنی بیٹھے ہیں سب نبی پہ درود و سلام پڑھنے والے بیٹھے ہیں اگر آپ دل لگا کے درود شریف پڑھیں گے تو یہ پورا جو پنڈال ہے نا یہ گونج اٹھے گا حصول برکت کے لیے جس جس کو درود پڑھنا آتا ہے اور آقا سے جس سے جتنی زیادہ محبت ہے وہ اتنی بلند آواز میں پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے سنائے بہت ہی کامیاب یہ آج کا جلسہ ہے بانیان جلسہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آج کے جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین کہنے پہ اگر کوئی ٹیکس کوئی جی ایس ٹی کوئی پیسے لگتے ہوں تو بالکل نہ کہیں اور اگر فری کا سستہ سودا ہے تو زور سے آمین کہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک ہندوستان کا ایک عظیم نایاب شائر شائر اہل سنت مدہ خیر الانام تو دیئے چمنستان رضا محترم محتشم حضرتِ اسد اقبال کلکتوی صاحب جبلہ تشریف فرما ہے یہ بڑے باکمال آدمی ہیں جانتے ہو جب ہم بچے تھے نا یہ تب بھی جوان تھے اب ہم جوان ہو گئے یہ پھر بھی جوان ہیں بھائی اللہ تعالی ان کی جوانی کو سلامت رکھے آمین اور مزید اللہ تعالی انہیں برکتوں سے رحمتوں سے نوازیں سنیں گے تھوڑی دیر آج کے جلسے کا نازم بھی بڑا خوبصورت ہے جو لوگوں کو اسمات بتا بتا کے بٹھا دیتا ہے اور ماشاءاللہ بھی مجھ سے قبل آپ نے بہترین ناتو من قبض سمات کی آپ کے علاقے کا ایسا لب و لہجہ جسے پورا ملک پوری محبت کے ساتھ سنتا ہے مدہِ قیرول انام محترم نئی مختر صاحب طبلہ آپ کے امام صاحب تشریف فرما ہے عبد محانا جمیل صاحب دیگر علماء تشریف فرما ہے سب لائقِ تازیم و تقریم ہیں حاضرین اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے مجھے آپ کو ہم سب کو انسان بنایا ہے بھی شخص بھارا ہے اٹھارہ ہزار مخلوقات اللہ نے پیدا کی تقریبا لیکن جو مرتبہ جو عزمت جو عزت اللہ نے انسان کو عطا کی وہ کسی اور کو انسان تو بہت بنائے اللہ نے مگر انسانوں میں مجھ پر اور آپ پر ہم سب پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحبِ ایمان بنایا ہے بھی شخص بھارا اچھا مومن ہونے کا دعویٰ بڑے کرتے ہیں لوگ دنیا میں مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلکِ حق مسلکِ آلہ حضرت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو قائم و دائم کیا ہے اور آلہ حضرت کی غلامی تمہیں اور مجھے نصیب کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم حضور کی امت ہیں اللہ نے رسول لا جواب دیا نبی لا جواب دیا کیسا لا جواب نبی میرے امام نے تاجدارِ اہلِ سنت نے کلم اٹھایا اور کیا خوب کہا میرے امام نے کیا خوب کہا کلم توڑ دیا خدا کی قسم ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ نے ہمیں لا جواب نبی عطا کیا لا جواب رسول عطا کیا اور پھر اس امت کو اس امت کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا پروردگارِ عالم رب علم یزلو لا یزال خالقِ ارض و سمانِ قرآنِ مجید میں اعلان کیا کن تم خیرہ امتن و خریجت لنناس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اللہ تعالی نے اس امت کی عظمت کو بیان کیا پروردگار نے اس امت کا مقام بیان کیا اس امت کی عزت بیان کی اللہ نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے اللہ نے فرمایا اے امتِ محمد اے میرے محبوب کے غلاموں اے میرے حبید کا کلمہ پڑھنے والوں تم بہترین امت ہو سبان اللہ بیسکر کیا ہو بہترین امت بہترین اور بہترین کا مفہوم تو سمجھانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بہترین کسے کہتے ہیں یاد رکھنا میرے عزیزے بروردگار نے آپ کو مجھے ہم سب کو بہترین کہا اور بہترین بنایا بہترین بنایا اور پھر اعلان کر دیا تم بہترین ہو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس امت کی عزت کیا ہے اس امت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جنابِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پر گزیدہ پیغمبر ہیں آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کرتا صحیفہ توریت کی تلاوت کر رہے ہیں آپ نے اس کے اندر پہا ایک امت کی عزمت لکھی ہوئی ہے ایک امت کا مقام لکھا ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی دنیا کے اندر کہ اس کا مقام یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یہ شان عطا کرے گا کہ وہ امت ایسی امت ہوگی رات کے اندھیرے میں اگر صدقہ دے گی رات کے اندھیرے میں اگر کسی کو خیرات دے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کے لئے قانون یہ تھا اگر کوئی صدقہ دیا کرتا تھا اگر کوئی خیرات کیا کرتا تھا وہ لاکر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کوئی اپنا آتیا پیش کرنا چاہتا تھا لاکر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا آسمان سے ایک بجلی آتی تھی ایک آگ آتی تھی یا تو اسے اپھا کر لے جاتی تھی یا پھر اس کو چلا دیا کرتی تھی یا اگر وہ قبول نہیں ہوتا تھا تو وہی پر پڑا رہ جاتا تھا وہی پر گلسل کے خراب ہو جاتا تھا لیکن سنو سنو تو رہ کے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑ رہے ہیں کہ امت ایسی آئے گی اگر رات کے اندھیرے میں صدقہ دے گی اللہ رات کے اس اندھیرے کے ادھر اسی وقت میں اس کے صدقے کو قبول فرمائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا اے میرے مولا وہ امت مجھے عطا کر دو اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے دے دو وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو اے موسیٰ وہ امت تو میرے حبیب کی امت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو وہ تو میرے محبوب کی امت ہے وہ میرے حبیب کی امت ہے حضرت موسیٰ پھر تلاوت کر رہے ہیں تو ریت کو پڑھ رہے ہیں آگے حضرت موسیٰ نے پڑھا ہے آگے حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں کہ ایک امت دنیا میں ایسی آئے گی اگر اس امت سے گناہ ہو جائے گے اگر وہ چھت کر رات کی تنہائی میں گناہ کرے گے حضرت موسیٰ کے دور میں اگر کوئی رات کے سناٹے میں گناہ کیا کرتا تھا تو صبح کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا تھا یا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا ادھر اگر کوئی گناہ کرو اس کا گناہ چک ظاہر ہو جاتا تھا اس کا گناہ دنیا کو پتا لگ جاتا تھا لیکن سنو میرے عزیزو دور عید میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ایک امت ایسی آئے گی وہ گناہ کرے گی مگر اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے مولا وہ امت مجھے عطا کر دو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت تم کو کیسے عطا کر دو اے موسیٰ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے چلے گئے اس امت کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر قبیرہ اللہ کی دارگاہ میں عرض کرتے چلے گئے یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے اللہ فرمانے لگا اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو وہ میرے محبوب کی امت ہے تو پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اللہم جاولی من امتی محمد عرض کرنے لگے اے مولا اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو مولا تو مجھے بھی اسی امت میں شامل کر دے سنوہم جاولی من امتی محمد جاولی من امتی محمد اللہ امتی محمد یا رسول اللہ یا غوز زندہ بات زندہ بات زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ وکر یا علی اب ذرا توجہ کریں اور تھوڑی سی بات سنیں توجہ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہنسی دن لگی نہیں کروں گا تھوڑی چند باتیں بتا کے اپنی گفتگو آپ تک پہنچا کے کچھ پیغام دے کے رخصت ہو جاؤں گا پھر آپ حضرتِ حسد اقبال کل کرتوی کو سنیں یہ امت یا محمد ہے توریت میں اس امت کا مقام بیان کیا اللہ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی مولا مجھے اسی امت مشامل کر دے یہ وہ امت ہے اس امت کا مقام یہ ہے اس امت کی عظمت یہ ہے اللہ نے کہا بہترین امت ہے اللہ جس سے بہترین کہے اللہ جس کی عظمت بیان کرے غور تو کرو کہ اللہ اس امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا اللہ اس امت سے پیار کتنا کرتا ہوگا اللہ تو اتنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پیار کرتا ہے ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے اور اس کا پیار کیسا ہے اس کی محبت کیسی ہے آؤ قرآن سے سمجھو اللہ کیسی محبت کرتا ہے کیسا پیار کرتا ہے اے میرے عزیز و غار کرو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ناہم اقربو الیہ من حبل الورید اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو اللہ کتنا پیار کرتا ہے فرمایا گیا اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے اللہ اللہ نے تو اعلان کر دیا اندین الغفور الرحیم اللہ تو رحم فرمان والا ہے اللہ تو پہشنے والا ہے اللہ کس قدر پیار کرتا ہے اللہ تو اعلان کر رہا ہے اے میرے بندوں اگر گناہ ہو جائے اگر تم گناہ کر بیٹھو تو ادھر ادھر نہ بھاگنا بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں کہیں اور نہ جانا کسی اور در کو نہ کھٹ کھٹانا کسی اور دروازے پہ دستک نہ دینا بلکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا اللہ نے بندوں کی کس درجہ رہنمائی کی ہو اللہ تو فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر میرے محبوب کو وسیلہ بنانا پھر میری بارگاہ میں چھولی پھیلا دینا پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا پھر دیکھنا تمہارا رب کتنا کرم فرمانے والا ہو پھر دیکھنا تمہارا پروردگار کتنا رحم فرمانے والا ہو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں آؤ میری بارگاہ میں آ کر میرا کرم دو کھلو آؤ میری بارگاہ میں ندامت کے دو آنسو لے کر آؤ گناہ کر لیے ہیں گناہگار چاہے جتنے ہو اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ زمین و آسمان میں اس درمیان میں بھر جائے اتنے زیادہ بھی اگر گناہ ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے آ میرے بندے آ آجا دو آنسو لے کر آجا ندامت کے دو آنسو لے کر اگر تمہاری بارگاہ میں آئے گا میرا کرم بھی دو کھلونا میرا فضل بھی دیکھ لینا تمہارے گا میری بارگاہ میں توبہ کرو گا آتے وقت میں گناہگار ہوگا اور جب جائے گا تو تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا آف 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 ہی شخص بھائدتا ہے کتنا پیار کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے بندے نے کبھی سوچا کہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے بندے نے کبھی فکر کی کبھی خیال کیا دیکھو اللہ تعالی نے جب پیدا کیا جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالی نے انسان کو دل دیا عقل دی یہ عقل بڑی پاورفل چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دیا آج انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں شکوا کرتا ہے شکایت کرتا ہے ذرا سا نقصان ہو گیا تو اللہ سے ہزاروں شکایتیں ہیں سیکڑوں شکایتیں ہیں ذرا سی تکلیف پہنچ گئی شکایتیں ہزاروں ہو گئی اگر پیر ذرا سا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے شکایت پھر بھی اللہ سے کرتا ہے میرے عزیز غور تو کرو ہم نے اور آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا اللہ نے نہ کمزور بنایا ہے نہ تمہیں اور مجھے تنہا چھوڑا ہے تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے غور کرو پروردگارِ عالم نے تمہیں اور مجھے بنایا ایک طرف تو شیطان پیچھے لگا وہ بہتانے لگا ایک طرف نفس بھی بنایا اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان کے وجود میں جو سب سے بری چیز میں نے بنائی ہے وہ نفس بنایا ہے سمجھ میں آرہی ہے بھار بولو بولو سمجھ میں آرہی ہے نفس این بھائی کیا ہے عصد اقبال صاحب بیٹھے سنے نفس کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا ابھی علماء اس بات کے میری تائید کریں جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں تو نفس کہنے لگا کیا توڑھم نفس اس بہد کون یہ نفس ہے نفس اس کا کہتا ہے کہ مشہ سے بہتر کون ہی نہیں نفس کیا کہتا ہے تشون سے افضل کون ہی نے نفس کا دائیںah جنہ للہ حالان کہ ہزار جناہ کرتا ہوا رات دن جھوٹ بولتا ہو مگر کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں مجھ سے افضل کوئی نہیں رات دن جھوٹ کھیلنے میں گزر رہا ہو مگر اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے شراب و پینے میں مست گزرتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے یہ نفس ہے جو اسے بہتاتا ہے اے میرے عزیزو غور کرو اللہ نے فرمایا نفس اسے کہا بتا میں کون ہوں کہنے لگا پیتو ہے میں میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اسے لے کر جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو اسے دوزک میں ڈال دو اللہ کی قسم غور کرو مسلمانوں تین سو سال تک تین سو سال تک جہنم میں جلایا گیا تین سو سال تک نفس کو عذاب دیا گیا اور بعض روایتوں کے مطابق ایک ہزار سال تک اسے دوزک میں جلایا گیا دوزک میں ڈال کے رکھا گیا جب اتنا عذاب دیا پھر اللہ نے اسے دوبارہ فرمایا اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں یہ نفس پھر کہنے لگا انتا انتا انہ انہ تو تو ہے میں میں ہوں با 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 بیش سبحان اللہ سبحان اللہ بیش پھر بھی نہیں مانا یعنی اللہ نے دوزک میں رکھا عذاب دیا مگر مانا پھر بھی نہیں یہ نفس کی بات ہے یہ انسان کا نفس ہے یہ مانتا نہیں ہے وہ تم نے دیکھاو نا کسی بے غیرت بے شرم کو ایک تھپڑ مارو وہ کہتا ہے تو سو مار لے مگر جو بات کہوں گا وہی اے میرے عزیزو غور کرو دوبارہ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے لے کر جاؤ جہنم میں جلاو فرشتے پھر دوبارہ لے کر گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دوزک میں ڈال دیا گیا پھر جہنم میں جلایا گیا پھر دوزک میں جلایا گیا تین سو سال تک پھر عزاب دیا گیا پھر اس کے بعد میں اللہ نے دوبارہ فرمایا بتا میں کون ہو اس نے پھر بھی وہی جواب دیا تو تو ہے میں میں ہوں اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ ایسے نہیں ماننے والا ایسے نہیں مانے گا اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو اس پر عبادت کا بوجھ ڈال دو اس پر سجدوں کا بوجھ ڈال دو اس پر بندگی کا بوجھ ڈال دو جب یہ سارا بوجھ ڈالا گیا پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں پھر یہی نفس تھا کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے تو میرا خالق و مالک ہے تو میرا رب ہے تو میرا پیدا کرنے والا ہے واہ 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 سدہ بات کتابات بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اب سنیں غور کریں ذرا سی بات ہے بچوں سے سنیں یہ نفس ہے انسان نفس کی قسمیں ہیں نفس امارہ ہر مومن کے پاس ہر کافر کے پاس ہے ہمیشہ صرف گناہوں کی دعوت دیتے ہیں اور نفس کی اگلی منزل جب نفس کی اگلی منزل کی طرف جاؤ گے تو یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے پھر نفس ملہما پھر ایک منزل وہ آتی ہے نفس مطمئنہ پھر وہ کبھی گناہوں کی دعوت نہیں دیتا ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اللہ تعالی نے نفس کے اوپر جب عبادت کا بوجھ ڈالا بھوک کا بوجھ ڈالا پھر یہ قابو میں آگیا پھر کنٹرول میں آگیا تو اللہ نے بندوں کو بتا دیا میرے بندوں اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو اسے بھوکا رکھنا پڑے گا اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو عبادت کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا سجدوں کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا اگر یہ بوجھ نہ ڈالا تو یہ نفس تمہارے قابو میں نہیں آسکتا ہے تو میرے عزیزوں اللہ نے پھر ذابطہ بھی دو دیا اللہ نے ایک سال میں تیس دن کے روزے فرض کر دیو تاکہ تیس دن روزے رکھو بھوک کی وجہ سے نفس قابو میں آ جائے اللہ نے ذابطہ دو دیا عبادت کا بوجھ ڈالا پانچ وقت کی نماز فرض کر دی پانچ وقت سجدوں کرو گے عبادت کرو گے نفس قابو میں رہو گا نفس کو کنٹرول کر سکو گے اور اللہ والوں نے یہی کیا ہے نفس کہتا تھا آج اچھا کھانا کھائیں گے اللہ والوں نے درختوں کے پتے چبا لیے نفس کہتا تھا آج بریانی کھائیں گے اللہ والوں نے درختوں کی چھان چبائی ہو نفس کہتا تھا آج رات کو مزے سے سونا ہے آرام سے سونا ہے اللہ والوں ساری ساری رات عبادت میں گزار دیا کر تو تھے ساری ساری رات اللہ اللہ میں لگا دیا کرتے تھے اے میرے عزیزو یہ نفس ہے جو انسان کو بہکاتا ہے ایک طرف شیطان ہے ایک طرف نفس ہے دونوں بہکانے پہ لگے ہیں انسان سوال کر سکتا ہے کہ میں تو بڑا کنزور ہوں نگنیکی کروں تو کیسے کروں نماز پڑھو تو کیسے پڑھو عبادت کروں تو کیسے کروں نفس بھی میرے پیچھے لگا ہے ادھر شیطان بھی میرے پیچھے لگا ہے لیکن نہ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے کنزور بھی بنایا ہے اللہ نے تمہیں اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے بلکہ پروردگارِ عالم کا کرم دیکھو ادھر شیطان بہکاتا ہے تو اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا جب شیطان نے کہا تھا آلہ فبی عزتی کا لَأُوْهُمِيَنَّا هُمْ عَجْمَائِينَ شیطان نے کہا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تیرے بندوں کو گناہوں گی راہوں پہ کھڑا کروں گا تیرے بندوں کو گناہوں گی طرف راغی بومائی کروں گا اللہ نے فرمایا تھا اے شیطان جا زور لگا لو اے شیطان جا کوشش کر لو تو میرے بندوں کو بہکائے گا جا میرے بندوں کو بہکا مگر ایک جماعت ایسی ہوگی تو بہکائے گا وہ بہت نہ سکے گو کچھ ایسے میرے بندوں ہوگے تیری ہر کوشش ناکام ہو جائے گی تو لاکھ بہکائے گا مگر ان کو بہکا نہیں سکتا ہو مگر ہاں کچھ لوگ ہو گئے کچھ بندے ایسے ہو گئے تو بہکائے گا وہ بہک جائیں گے تو گناہ کروائے گا وہ گناہ بھی کر بیٹھیں گے مگر سن لو اللہ نے فرما دیا میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا اللہ نے فرما دیا تو اگر بہکائے گا اور بندہ میرا گناہ کر لوگا تو میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں گا باپا پیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ توبہ کا دروازہ کھول دوں گا بندہ آئے گا گناہ لے کر آئے گا لیکن جب جائے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ نے کمزور نہیں بنایا اور تنہا بھی نہیں چھوڑا اگر شیطان بہکاتا ہے تو اللہ نے دروازہ توبہ کھول دیا اچھا شیطان بھی بہکار ہے نفس بھی بہکار ہے مگر اللہ نے عقل دیئے میزانِ عقل پر دولو بات کو سمجھو سمجھ میں آئے تو پھر سمجھ کر آپ فیصلہ کر لو عقل اللہ نے دیئے شراب کا گلاس سامنے ہے شربت کا گلاس سامنے ہے اب انسان کی عقل کہتی ہے شراب پیئے گا نالی میں گرے گا شراب پیئے گا نشا ہوگا گالیاں دے گا شراب پیئے گا بیوی بے کی بہن کا فرق ختم ہو جائے گا شراب پیئے گا ادھر ادھر زلت سے لوگوں کی نظروں میں زلیل ہو جائے گا عقل کہتی ہے شراب نہ پینا اس لیے کہ یہ زلت کا باعث ہے عقل کہتی ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ ام الخبائث ہے مگر سنو سنو دوسری طرف ایک شربت کا گلاس ہے عقل کہتی ہے اگر تو شراب پیئے گا تو عقل کہتی ہے دل کو تازگی ملے گی تیرے دماغ کو تازگی ملے گی شربت پیئے گا تو فائدہ پہنچے گا نقصان کوئی نہیں ہوگا عقل نے ایک لمحے میں فیصلہ دے دیا کہ شراب نہیں پینا اگر پینا ہے تو شربت کا گلاس اٹھا لے شربت پی لے اسی طرح ہر معاملے میں عقل فیصلہ دے دیتی ہے جب بندہ نماز چھوڑتا ہے عقل کہتی ہے نماز نہ چھوڑنا نماز چھوڑے گا اللہ ناراض ہو جائے گا عقل فیصلہ دیتی ہے نماز چھوڑے گا گناہگار ہو جائے گا عقل فیصلہ دیتی ہے نماز چھوڑے گا تو پھر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا عقل فیصلہ کرتی ہے اس لیے عقل کہتی ہے نماز پڑھ لے اللہ بھی راضی ہو جائے گا فرض بھی ادا ہو جائے گا پروردگار راضی ہو جائے گا تیرا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے گا تجھے بنانے والا راضی ہو جائے گا اے میرے عزیزو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہو اللہ نے کمزور نہیں بنایا ہو اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو اور آگے بڑھو اللہ اکبر قبیرہ میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اللہ نے رسولوں کی جوتی لگائی اللہ نے نبی مقرر کیوں رسول میں بغوث کیوں میرے بندوں اگر بہک جائیں انہیں صحیح راستہ دکھانا میرے بندوں اگر غلط راستہ اختیار کرلے میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھا دینا اگر گناہ کرنے لگ جائے تو نیکیوں کی راہوں پہ کھڑا کر دینا اگر یہ برو عمال کرنے لگے تو انہیں جا کر بتانا انہیں میرا پیغام سنانا انہیں میرا پیغام سنانا ان کی سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے نبیوں کو تیری میری ہدایت کے لئے مقرر کیا اللہ نے رسولوں کو تیری میری ہدایت کے لئے مقرر کیا ہو اور یہ اجودی تمام نبیوں کے لگائی اور حد ہو گئی اللہ نے اپنے پیارے محبوب آخری رسول نبی کے آخر الزمان تاجدار مدینہ والیے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی تمہاری اور میری ہدایت کے لئے دنیا میں پیدا کیا دنیا میں مبوز فرمایا میرے آقا نے اپنے اپنے امتیوں کے رہنمائی کی ہے مصطفیٰ نے دستور حیات دیا ہو مصطفیٰ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہو مصطفیٰ نے جینے کا دھمتہ کیا ہو قرینہ زندگی میرے آقا نے عطا کیا ہو سلیقہ زندگی مصطفیٰ نے عطا کیا ہو اور جب میرے آقا کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا جب آقا کی ذات پر نبوت کا دروازہ رسالت کا دروازہ بند ہوا اب نبی کوئی نہیں آئے گا رسول کوئی نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے صحابہ کی دیوٹی لگا دی اب نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن صحابہ انہیں پھر بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا اب تمہاری ذمہ داری ہے انہیں بتانا انہیں صحیح راستہ دکھاتے رہنا پھر صحابہ کی دیوٹی لگی پھر آلیہ کی دیوٹی لگی پھر علماء کی دیوٹی لگی اللہ نے ان علماء کو مقرر کیا صحیح راستہ دکھائیں گے اچھائیوں کو حکم دیں گے برائیوں سے روکتے رہیں گے اللہ نے آپ کو مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے آج جو ہم شکایتیں کرتے ہیں اللہ سے ہزاروں شکایتیں کرنے والوں کبھی رب کی عطاوں پہ بھی نظر کر لیا کرو کبھی رب کے کبھی پروردگار عالم کی محبت نظر کر لیا کرو کبھی اللہ کے احسانات دیکھ لیا کرو کبھی اللہ کی عطائیں دیکھ لیا کرو کبھی اللہ کا فضل دیکھ لیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کس قدر نوازہ ہے اور اگر کس درجہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا میرے اس جملے کو ذہن میں بسا لینا نیند تو نہیں آ رہی آپ کئی لوگ بڑی محبت سے سن رہے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں یوں ہی مسکراہت ان کی سلامت رکھے نیند آئے نا تو زور سے سبحان اللہ کہہ دینا نیند دھا جائے سمجھ رہے ہو کیونکہ نیند میں کام خراب ہوتا ہے نیند میں میں کہوں کچھ اور آپ کو سمجھ آ جائے کچھ وہ جس طرح کسی نے کہا کہ دلی میں ایک کتب مینار ہے تو کسی نے نیند میں سمجھ لیا دلی میں ایک گھتہ بیمار ہے تو پھر بہت انجن ہو جاتی ہے اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا غور کرے توجہ کرے ادھر ادھر کی باتوں میں میں آپ کو دل جانا نہیں چاہتا بس میں لبے لبا پیش کر رہا ہوں گفتگو کا سنے تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے اللہ نے علماء اولیاء ان کو مقرر کیا ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھانا انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا آگے بڑھو اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے لیکن پھر وہ وقت زندگی میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں پھر وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے پھر زندگی کے اختتام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان بہکانے آتا ہے اللہ نے اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے پھر جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے اللہ نے اپنے بندے کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا پروردگارِ آلم نے قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا اور پیار دیکھو اللہ کا محبت دیکھو اللہ کی اللہ کا فضل تو دیکھو دو فرشتے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ میں لگائے جو اچھائی برائی لکھا کرتے ہیں کہ رامن کاتبین ایک داہیں داہنے کانے پر ہے ایک داہیں کانے پر ہے ایک نیکیاں لکھ رہا ہے جو بھی نیکی کی وہ فوراں لکھ لیا کرتا ہے ایک برائیاں لکھ رہا ہے جو بھی برائی کی فوراں لکھ لیتا ہے دونوں فرشتے اللہ نے مقرر کر دیئے لیکن جب انسان کا انتقال ہوتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اب فرشتوں کا کام ختم ہو گیا انہوں نے دفتر بند کر لیو رجسٹر بند کر لیو اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلو اے مولا انسان تو مر گیا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی اچھائیاں جتنی ہونی تھی وہ سب ہم نے لکھ لی ہے درائیاں جتنی اس کے اندر تھی وہ سب درج کر لی گئی ہے یا اللہ کام مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے یہ فرشتے عرش پہ پہنچے اللہ فرمائے گا تمہیں عرش پہ رکنے کی جگہ نہیں ملے گی یا اللہ کہاں رہے اللہ فرمائے گا عرش پہ پہلے سے فرشتے موجود ہیں اب یہ فرشتے موجود ہیں تمہارے رکنے کی جگہ عرش پہ نہیں ہے یہ فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار ہم صدرہ پہ چلے جاتے ہیں صدرہ پہ رہ جائیں گے اللہ فرماتا ہے صدرہ پہ بھی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے وہاں بھی فرشتے موجود ہیں وہاں بھی فرشت پہلے سے موجود ہے وہاں بھی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے یہ عرض کریں گے مولا ہمارے لیے کہاں پہ جگہ ہے یا اللہ عرض پہ جگہ نہیں یا اللہ صدرہ پہ جگہ نہیں مولا جائیں تو کہاں جائیں اب اللہ کا کرم دیکھ لو پروردگارِ عالم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو دنیا میں جس کے ساتھ رہے ہو جس کی اچھائیاں لکھتے رہے ہو جس کی برائیاں لکھتے رہے ہو زندگی بھر اس کے ساتھ میں رہے ہو اب اس کا انتقال ہو گیا اب وہ قبر کے اندر چلا گیا تمہیں عرض پہ نہیں رہنا ہو تمہیں صدرہ پہ نہیں رہنا ہو اے میرے فرشتوں تمہیں آسمانوں میں نہیں رہنا ہو کہیں اور نہیں رہنا ہو جس کے ساتھ میں رہے اب وہ قبر میں چلا گیا اب تم بھی اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک تم اس کی قبر پہ جا کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا نا کتنا پیار کرتا ہے بہت اچھا بہت اچھا بندہ قبر میں چلا گیا ہے کہاں قبر میں قبر جانتے ہو کیا ہے یہاں بڑے بڑے محل میں رہنے والوں قبر دوگز زمین ہے قبر بڑی چھوٹی سی جگہ ہے آج تو ہم اپنے باتھرون بہت بڑے بڑے بناتے ہیں آدمی کہتا ہے مزا نہیں آتا نہاتے ہوئے دیوار میں کوہنی نہ لگ جائے بڑی بڑی اندہ ٹائلز لگائی باتھرون کے اندر بڑے تیم کی پتھر لگا دیو باتھرون تو بڑے خوبصورت بنا لیو اے باتھرون بنانے والو اے اپنے گھر کے غسل خانے خوبصورت بنانے والو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے مجھے قبر میں ہمیشہ رہنا ہے میں اپنی قبر کو خوبصورت بنا لو کبھی سوچا ہے یہ جو شرابیں پی پی کے ٹہل لائنوں نے کبھی سوچا ہے میں نے سنا اس گاؤں میں بھی لوگ بڑی شرابیں پیتے ہیں جانتے ہو شراب کیا ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا تمہارے میرے نبی نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شراب ام الخبائز ہے ساری خرابیاں ساری برائیاں یہی سے پیدا ہوتی ہے کیا ہے شراب؟ آؤ سنو مدینہ والے آقا کا فرمان شنو اے مسلمان کتنے شرم کی بات ہے کلمہ نبی کا پڑتا ہے اور شراب کے جام پیتا ہے نام نبی کا لیتا ہے نبی کا جلسہ سجائے نبی کے جلسے میں آ کر اتنا پیغام لے کے جا دل کی تختیب لکھ لے کے جا آج کے بعد میں اگر شراب ہی ہیں تو کبھی شراب کا گلاس نہیں پکڑے گا شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو مصطفیٰ کریم کی امت ہے تجھے مصطفیٰ کے امت ہی ہونے کا شرق ہے یاد رکھ لے جب تک اسلام میں شراب حرام نہیں تھی سب پیا کرتے تھے یا کچھ پیا کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت میں چھوٹا تھا کہوے خانے کے انڈر میں لوگوں کو شراب پیا کرتا تھا میں لوگوں کو شراب کی گلاس دوتا تھا لیکن ایک روز ایک روز کانوں میں آواز آئی ایک روز مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انم الخبرو یا ایوہ المؤمنون مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا کہ یہ شراب اللہ نے مومنوں پر حرام کر دی ہو اللہ اکبر قبیرہ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے یہ اعلان کانوں میں جیسے یہ آواز کانوں میں آئی جس کے ہاتھ میں گلاس تھا شراب کا اس نے گلاس پھیک دیا جس کے ہاتھ میں جان تھا اس نے جان توڑ دیا جس کے پاس شراب کا مٹ کا تھا اس نے اس مٹوں کو پھوڑ دیا اس نے اس کو توڑ کر پھیک دیا شراب پھیک دی گئی آقا کی بارگاہ میں آگئے مصطفیٰ کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ شراب حرام ہو گئی ہے لیکن آقا اب شراب تو ہم تبھی نہیں پیئیں گے دندی چیز ہے تبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے لیکن آقا ہم جن برطنوں میں شراب پیا کرتے تھے وہ برطن ابھی بھی ہمارے دھروں میں موجود ہے یا رسول اللہ ان برطنوں کا کیا کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا پاک کر لو استعمال کر سکتے ہو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری غیرت کو گوارہ نہیں ہماری محبت کو گوارہ نہیں کہ آقا نے کسی شہ کو حرام کیا ہے آقا نے حرام بتا دیا اللہ نے حرام کر دیا اور جس اس شراب کو ہم نے جن برطنوں میں پیا ہے ہماری غیرت کو گوارہ نہیں کرتی کہ ان برطنوں کو اپنے گھروں میں رکھے مصطفیٰ کے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ اپنے گھروں سے شراب کو نکالا ہے تو ہر شراب کی ہر نشانی کو نکال دوں گے یا رسول اللہ جب شراب کو نکال دیا ان برطنوں کو بھی اپنے گھروں میں نہیں رکھیں گے وہ مصطفیٰ کے صحابہ تھا انہوں نے کہا اب ان برطنوں کو بھی گھروں میں نہیں رکھیں اب غور کرو مصطفیٰ نے حرام اعلان کر دیا حرام ہے اللہ نے حرام کر دیا شراب قطعی طور اے میرے عزیزو فرمایا گیا شراب تو اتنی گنبی چیز ہے اتنی ناپاک چیز ہے فرمایا گیا ایک قطرہ شراب اگر کسی کے حلق سے اتر جائے ایک قطرہ شراب اگر کسی کے حلق سے اتر جائے فرمایا گیا چالیس روز تک اس کی زبان گنبی ہو جاتی ہے اس کا وجود بننا ہو جاتا ہے وہ دعا مانگے دعا قبول نہیں ہوتی وہ عبادت کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے یہ جو مزے سے غٹا غٹ غٹا غٹ پی رہے ہیں نا شہروں میں جا کے نئے نئے بچے نئے نئے عمر کے وہ شہروں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹونک ہے ٹونک اس سے صحت بنے گی کہہ رہے ہیں بھئی ٹونک ہے یہ بی ارے یہ شراب نہیں ہے کہتے ہیں یہ پھلوں کا جوس سے شراب نہیں ہے ارے بے وکو تجھے پتا کیوں نہیں ہے کہ شراب پھلوں کے جوس کی بنتی ہے اور سنو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں شراب ایک ہزار سال تک رکھی رہے ہیں شراب اس وقت تک شراب نہیں بنتی جب تک کہ شیطان اس کے اندر پیشاب نہیں کرتا ہے شراب کو پھلوں کا جوس متا کر پینے والے گھوڑ کرو تم جو پی رہے ہو وہ کچھ اور نہیں شیطان کا پیشاب پی رہے ہو نہیں نہیں عمر کے بچے شہر میں جا کے گاؤں سے گئے تھے حالت کچھ اور تھی شہر میں پہنچ گئے حالت کچھ اور ہو گئی اب گاؤں والے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں چار دن شہر میں جو رہ لیے ہیں چار دن شہر میں رہ لیے ہیں تو گاؤں والے کو تو آدمی نہیں سمجھ رہے ہیں گاؤں والے کو جو سمجھ رہے ہیں تو پاگلے بے وکو یہ کیا جانتا ہے اسے کیا پتہ زمانے میں کیا کیا ہو رہا دلی بھیجا آپ بانے کے جا کے کمائے گا بڑاپے کا سہارا بنے گا یہ دلی میں جا کے شرابی بن کے لوٹائے باپ سے پوچھ اس باپ کے دل پہ کیا گزر کی ہوگی جس کا بیٹا بجائے اچھا بننے کے شرابی بن کے آگیا وہ باپ جو سمجھتا تھا یہ میرا بیٹا میرے بڑاپے کا سہارا ہے یہ بڑاپے کی بے ساکھی ہے مگر یہ تو خود ایسا بن کے آیا اسے خود سہارے کی ضرورت ہے اسے جوانی میں بے ساکھی کی ضرورت ہے یہ جوانی میں دوسروں کے کان بھوگا سہارا لے کے چلتا ہے اس لیے کہ نشا اتنا کر لوتا ہے اس سے چلا بھی نہیں جاتا ہے نشا کرنے والوں کبھی تم نے یہ یاد نہیں کیا نشا کرتے وقت میں تمہیں رب کی رحمتیں یاد نہیں آتی نشا کرتے وقت میں کبھی تمہیں رب کا پیار یاد نہیں لیاتا کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے اور تم اس پیار کرنے والے خدا کی نافرمانی کرتے ہو ارے مصطفیٰ کے امت ہی ہو غور کرنا مصطفیٰ کے امت ہی ہو بس یہی ایک وجہ ہے کہ بچے ہوئے ہیں ہم اور آپ ہم اور آپ مصطفیٰ کے امت ہی ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں ورنہ عمال ایسے ہیں ہی نہیں ہمارے کے بچے ہیں ایک بہت بڑا نمازی بہت بڑا عبادت گزار بہت بڑا سجدے کرنے والا فرمایا گیا اتنے سجدے کیے اس نے اتنے سجدے کیے اگر اس کے سجدوں کو روح زمین پر پھیلایا جائے فرمایا گیا زمین پر ذرا سی جگہ باقی نہ رہو اکتر رکھنے کی جگہ باقی نہ رہو اتنے سجدے اس نے کیے لیکن ایک حکم نہیں مانا ایک نافرمانی کر بیٹھا اللہ نے لانت کا توپلے میں ڈال دیا سارے سجدے بیکار ہو گئے ساری عبادتیں چلی گئی ساری نمازیں چلی گئی سارے سجدے برباد ہو گئے اللہ نے شہب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہے اور جو یہاں ناکام رہا وہ حشر میں بھی ناکام رہے گا یہ قبریں گنے گار قبر میں گیا قبر میں دبایا ادھر کی پسلیاں ادھر گھز گئی ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں گھز گئی لیکن سنو سنو یہ تو قبر نے گنے گار کو دبایا اب وہ انسان جو نیک ہے وہ جو پریزگار ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے وہ قبر میں گیا قبر اسے بھی دبا دی ہے مگر کیا انداز ہے پھر قبر کے دبانے کا انداز کیا ہے آپ کے میرے نبی نے فرمایا والیے کون ہے ان نے فرمایا امام الامدیاء نے فرمایا جب کسی نیک بندوں کو جب کسی پریزگار کو قبر دباتی ہے تو اس طرح سے دبایا کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پیار سو ممتہ سو اپنی کود میں لے کر دبایا کرتی ہے واہ 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 زندہ بات زندہ بات بھیسے مومن کو ایسے دباتی ہے لیکن بندہ کپنا میں گیا تو فرشتے آئے نکی رہنے سوال پہ تین سوال پہ پہلا سوال کر دیا فرشتوں نے من رب کا تیرا رب کون ہے اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں مولانا جلدی تقریر ختم کرو عصد بھائی کو سننا ہے مگر جب تک مجھے نہیں سنو گے مجال ہے میں ہٹ جاؤں یہاں سے انہیں سننا ہے تو پہلے ہمیں سنو اور اگر سلیقے سے نہیں سنو اب دیکھو یہ آخری لمحات ہیں اب تمہارا امتحان لوں گا اب اگر تم نے مجھے سلیقے سے نہیں سنو تو عصد بھائی تو بیٹھیں ہیں چاہے بعد میں ان کے پیر دوانے پڑھنا ہے تھوڑی دیر میں مگر تمہیں ضرور سبخ سکتی زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ فیش جن کی ماں نے گھٹی میں محبت رسول دی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اے میرے عزیزوں یاد رکھنا قبر میں فرشتے آگئے سوال پہلا کریں گے من رب کا تیرا رب کون اچھا ایک بات بتاؤ مجھے ایمانداری سے کسی کا امتحان ہو کسی کے بچے کو امتحان دینا ہو تو وہ مہینوں سے امتحان کی تیاری لنگ جاتا ہے گھر والے اس سے کام نہیں کراتے کہتے ہیں اس کا امتحان آ رہا ہے تیاری کرنے دو پرچے میں کیا آئے گا کچھ پتا نہیں ہے سوال کیا آئیں گے کچھ پتا نہیں ہے پوری پوری کتابوں کا رٹا لگا رہا ہے پوری پوری کتابیں یاد کر رہا ہے ہر سبجیک کو اچھی طرح سے یاد کر رہا ہے اچھی طرح سے پڑھ رہا ہے لیکن سنو میرے عزیزو دنیا کا کوئی بھی انتحان ہو پرچے میں کیا سوال آئے گا پہلے سے پتا نہیں ہوتا ہے اللہ کا کرم تو دیکھو اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے قبر میں انتحان رکھا ہے سوال تین ہوگے اللہ نے پرچہ بھی پہلے ہی ععوب کر دیا پہلے ہی بتا دیا میرے بندوں زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس تین سوال ہے ان کے جواب یاد کر لو اور بس اتنی سی تیاری کر کے قبر میں چلے یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے نا پہلے پرچہ اٹھ کر دیا اللہ اب تین سوال پہلا سوال من ربوں کا تیرا رب کونوں دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے محبوب سے محبت کرتا رہا ہے تو وہ قبر میں فورا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فضل فرمایا پہلے سے بتا دیا تنہا نہیں چھوڑا پہلے سے بتا دیا کہ یہ تیاری کرنی ہے مگر تیسرا سوال اب اور جاگرد کی محبت دیکھو ہجاب ہٹیں گے پردے ہٹیں گے ایک چہرہ سامنے ہوگا اور سوال کیا جائے گا ما کن کا تقولو فی حق حاضر رجل فرمایا جائے گا پتہ ان کے بارے میں کیا خیال لگتا تھا ہجاب ہٹیں چہرہ کس کا سامنے آیا چہرہ میرے اور آپ کے نبی کا دکھایا جائے گا قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ کا کرایا جائے گا دیدار آقا کا کرایا جائے گا وہ کہنے والے نے اسی لیے تو کہا نہاں کے اس لیے مدفن کو چایا جاتا ہے وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا اگر دنیا میں آقا سے محبت کی اگر دنیا میں آقا سے پیار کیا بندہ دیکھے گا مچل اٹھے گا بندہ دیکھے گا تڑپ اٹھے گا اور مچل کے کہے گا یہ تو میرے آقا ہے یہ تو میرے مولا ہے یہ تو میرے ملجا ہے یہ تو میرے داتا ہے یہ کائنات کے والی ہے یہ امام الانبیاء ہے اللہ اکبر قبیرہ جب آقا کو دیکھے گا بندہ تو قبر میں اس کی حضور جب مسکر آئے گے قبر میں اجالہ ہو جائے گا قبر میں نور آ جائے گا قبر میں روشنی آ جائے گی اللہ نے تو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا اتنا پیار کیا کہ قبر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا نارے تبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ آنا حضرت عزمتِ والیتائن تانفرنس نارے تبیر تو اللہ پیار کرتا نہیں کرتا اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا کنتم خیرہ امتیم اخرجت لینیس پیار کیا اللہ نے کیا فرمائے تم بہترین امتو اب پھر اس کی وجہ بھی بیان کی تعمرونا بالمعروف وَتَنْحَوْنَا عَنِلْ مُنْكَرْ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو تو مومن کی قوالیٹی یہ ہے مومن کی علامت یہ ہے مومن کی خوبی یہ ہے ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی سے روکتا ہے دوسروں کا بھی برائی سے روکتا ہے وہ خود بھی نیکیوں کا جو خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی تعبت دیا کرتا ہے میرے عزیزوں زندگی کی قصہ اتنا سا ہے اس فلسفے کو سمجھ لو اللہ بڑا پیار کرتا ہے اللہ بہت محبت کرتا ہے اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے اس نے تو قرآن میں فرما دیا یا ایوہ الانسان ماغر رکب رب پکل کرین اے میرے پھٹکے ہوئے غافل بندے اپنے رب کی بارگاہ میں آجا آ کر دیکھ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تیرا رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے رب سے محبت کرو ایک حکم اور فرمائش کمیٹی والوں نے کی تھی پانچ منٹ میں پوری ہوگی اور اس سے بھی کم میں پوری کرنے کی گوشش کریں گے اب ذرا آپ اس فرمائش کو میں پورا کر رہا ہوں یہ حکم جو مجھے کمیٹی جانب سے ملا تھا اور بھی دیگر نوجہ والوں نے جنہوں نے پہلے بھی مجھے سنا ہے انہوں نے بھی کہا وہ میں چار پانچ منٹ کی ایک نظم آپ کو سنائے دیتا ہوں سنیں گے زور سے بولے سنیں گے وہ نظم ہے مولا علی کی عظمت مولا علی کی فضائل و مناقب میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں حکم پورا کر رہا ہوں تقریر میری ہو گئی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ پوری بیداری کے ساتھ مولا علی کو پکارے اور کہے یا علی ماشاءاللہ ایسی بیداری سے نظم سن لینا کون ہوں مولا علی چار مصر عرفی سرسوی کے سنے نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے